جو کورٹیسول ہے that is a stress response to our body اب مالی جی رات کو گیارہ بجے آپ اپنا سوشل میڈیا یا ویب پہ کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے فرینڈ نے جو ہے اس کا میسیج آپ نے دکھا کو مرشیڈیز میں بیٹھا ہوا مرشیڈیز خرید لی اس نے تو آپ کو ٹینشن ہوگی کہ اس نے مرشیڈیز لے لی ہے اور میں وہی کا وہی تو آپ کا تو کورٹیسول ریلیز ہو گیا وہاں پہ ٹھیک ہے گیارہ بجے اپنے دیکھا ہے ملوٹنین مر گیا آپ کا تو نہ تو آپ کو نیند آئے گی اور دماغ میں آپ کے مرشیڈیز چلے گی یا تو کسی کی فوٹوگراف کو کسی نے ڈسلائک کر دیا یا گلت کمنٹ آ گیا یا آپ کی ایکس جو ہے گل فرینڈ یا بوئی فرینڈ کی فوٹو کسی اور کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ہے تو کوری رات خراب ہو گئی اور اب وہاں پہ کورٹیسول ریلیز ہونا چروع ہو گیا ہے جو سمارٹ فون ایڈکشن ہے اس کا ہماری برین کے اوپر اور ہمارے نروس سسٹم کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے یعنی کی کیا پرابلمز آ رہی ہیں اور ان کے سلیوشنز کیا ہے تو اس کے لیے آج میرے ساتھ میں ہے ایک بہت ہی سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر جین he has got an experience for more than 18 years in this field یعنی کی یہ ایکسپرٹ ہے برین کو اور نیرولوجیکل ہمارا جو پورا پورا سسٹم ہے اس کو سمجھنے میں تو اس سے پہلے کہ اس ڈسکشن کو ہم شروع کریں it would be great کہ اگر آپ اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن یہاں پر دے دیں گے myself Dr. Rakesh Jain I am a pediatric neurologist I am a graduate from Rohtak Medical College and I did my post graduation from there اس کے بعد میں دو ہزار ایک میں UK چلا گیا تھا for higher studies تو UK میں الگ الگ ہسپٹلز میں کام کیا ہے میں نے London میں اور میری جو training ہوئی ہے وہ Oxford میں ہوئی ہے so I did my CCT that is a specialist training in Oxford and I have been seeing all different varieties of children with different neurology cases right from some of the social media impact that we are going to talk about in today's series and other serious neurological conditions like epilepsy ADHD learning disabilities or dyslexia so lots of these terms they have come up on the surface سب سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو addiction ہے جو بھڑتا ہی چلا جا رہا ہے مطلب on an average ابھی بہت ساری studies ہوئی ہیں جہاں پہ پتہ لگا ہے کہ چار سے پانچ کھنٹے on an average جو youngsters ہیں وہ سپینڈ کر رہے ہیں اپنے سمارٹ پھون پہ اب میرا آپ سے یہ question ہے کہ اس کی وجہ سے کیا 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 ڈیسورڈرز ہو سکتے ہیں یا ہونے والے ہیں میرا آپ Sayers جاں named وہیں jeweسن کو ضazی fil والے ڈیسورڈرز olacak جے ڈیسور 1968 ڈیسور مطور پورجارية، حلاثمائفہública ہے، مطور پ canal ، حلاثمائند، زمانی— scanہ سمارتھانس میں جعل نے جاگران جعل یہ جعل ڈانو 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 مجھے وہ بغموں نے سمارت پھونے کے عامر اور ایجاب دورا زیادہ در اس کے مجھے تنک� cactus جب سے مجھے گئے واقعی جسال مجھے ساکتا ہے مجھے وہ جب سے نفتہ ہیں مجھے وہ chیلی شما چاہتے ہیں وہ انگرام کے دیوازے نے اسی طرف کنگ دیوازے رες اور کچھ ایجاب اتتار ہیں ایجاب اور ایجاب sculpt کے دیوازے رہے ہیں کچھ صرف شاہے کی طرف است ایجاب جوشتر ہیں انہی دیکھنہ کی مجھے ہوگی چار سال کا بچہ ہے تو I mean they don't feel comfortable the child is not studying اگر proper nursery school میں نہیں جا رہا ہے تو online بھی کچھ نہ کچھ جویں سب کو کرای دیا ہونے یا گھر میں تو پھر ہیں parents ہیں computer engineers ہیں وہ دونوں بھی چارے اپنے الگ الگ روم میں لگے ہوئے ہیں بچے کو اپید پکڑا دیا ہے یا وہ سمپل اپنا ٹی وی دیکھ رہا ہے گاتون دیکھ رہا ہے تو these kids they find themselves more comfortable engaging with the digital media with the virtual world basically virtual world exactly that's the right word virtual world کیونکہ اس میں کیا ہے صرف میں اپنے ہی ساپ سے کام کر سکتا ہوں if I don't like anything I can flip it over یہاں پہ if I say something you don't like it you will ask me question I'll have to think again I'll have to reframe it you know لیکن ان میں gadget I can control it so I don't have to worry about your reaction کہ آپ کے فیس کو دیکھنے کی میرے کارشکتہ نہیں ہے میرے سامنے کمپیوٹر ہے اور میں اپنے ہی ساپ سے اس کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں بشک وہ کمپیوٹر گیم ہے تو these kids they get very much hooked to these gadgets maybe the reason is because وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو ایفرٹ نہیں کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی جو attention ہے اس کو جو سمارٹ فون ہے یا جو بھی اس کے اندر applications ہے یا جو platform ہے وہ control کر رہا ہے اور یہاں پر اگر ایک human interaction ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک ایفرٹ کرنا پڑتا ہے although ان کی جو brain ہے وہ زیادہ plastic ہے at this point in time absolutely بات کری جاری ہے yeah کہ before the age of 25 وہ بہت زیادہ plastic ہوتی ہے بعد دیدرے کام ہوتی چلی جاتی ہے yes تو بچہ جیسے بڑی جلدی language سیکھ جاتا ہے بڑی جلدی سب کو سیکھ جاتا ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس کی جو پوری life ہے وہ سمٹ کر کے رہ گئی ہے ایک چھوٹے سے mobile phone میں یا ایک television میں کیونکہ آج ہی rate میں televisions بھی smart televisions ہے اس میں سب کچھ ہے everything is there اور وہ بچے کی psychology کو ہی use کر کے کیونکہ بچے کی جو psychology ہے وہ کسی animal کی یا کسی adult کی psychology سے الگ تو ہے نہیں basic fundے وہ ہی reward پنیشمنٹ کے چل رہے ہیں پیشے تو وہ اس کو use کر کے اس کی attention کو control کر رہے ہیں تو what you are saying is if I can understand it correctly please correct me if I am wrong کہ جو virtual world ہے وہاں پہ اس کو کچھ بھی effort نہیں کرنا پڑ رہا ہے اپنی جو cognitive abilities ہیں اس کو use نہیں کرنا پڑ رہا ہے consciously یہ اپنی attention کو control نہیں کرنا پڑ رہا ہے but as far as human interaction is concerned تو وہاں پہ اس کو effort کرنا پڑے گا تو جب اس کو effort کرنا پڑتا ہے تو اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایفرٹ کیونکہ بچپن سے اس کی ویسی training ہی نہیں ہوئی ہے جو بچپن سے اس کی conditioning ہے وہ ایسی ہو گئی ہے he is just sitting and سب کچھ ہو رہا ہے اس کے سامنے پانچ گھنٹے نکل گئے پاندرہ گھنٹے نکل گئے اس کو پتا ہی نہیں ہے آپ نے ایک اچھا word use کیا ہے کہ ایک فون میں اپنے آپ کو limited کر لیا ہے دیکھئے لائف آپ تو کھر کافی لائف اس کے اوپر لیکچر دیتے ہیں تو you understand this philosophy better than anybody else لائف یہ نہیں ہے کہ مرے پاس مدلاب اچھا موائل فون ہے یا بیس کمپیوٹر ہے لائف is a bokeh of experiences تو جس دشا میں آپ کام کرتے ہو جتنا اس میں انوال ہو جاتے ہو وہ ہے لائف کی اور کمپیوٹر موائل فون ڈیجیٹل ایک کورنر ہے لائف کا لائف آپ ایک کورنے کے چکر میں آپ پوری دنیا ختم کر دیتے ہو اب نہیں تو یہ جو بچے موبائل فون میں گھس کے اس کو پوری دنیا بنا لیتے ہیں they are not living their life maybe ساٹھ سال کی عمر ہے لیکن تین سال ہی جنگی ہے ان کی باقی دنیا پتا ہی نہیں ان کو ساری جنگی اسے میں ختم ہے ان کو پتا ہی ہے کہ اس کے باہر بھی دنیا exist کرتی ہے بچے کو کیسے پتا ہوگا جب تک کہ وہ experiences نہیں کرے گا جب تک اس کو اور sensations نہیں ہوں گی تو اس کی sensations اور اس کا perception ہے that is limited only to that device جس سے ایڈیٹ ہو چکا ہے اور دوسرا آپ نے ایک بڑا اچھا شب میں آپ سے ہی کلیو لے کے اس کو سوڑا ایک آپ نے اور یوز کیا تھا کہ بچے وای چیز کرتا جا رہا ہے بیٹھا ہے سب کچھ ہو رہا ہے and that's correct if you don't challenge yourself you don't grow that's the law of nature that's the law of nature اس پہ ایک بڑے اچھی کتاب ہے اگر آپ کبھی پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کا نام ہے flow میں نے پڑھی پڑھی آپ نے جو flow کا جو concept ہے جیسے کہ there is some skill some challenge and when you get into the flow you are at your best لیکن آپ کی skill ziyada ہے task چھوٹا ہے you get bored you don't enjoy then you don't grow your brain کے circuit networking can it tends to get boring bored 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 is that they both are there then you are into the flow you don't feel any efforts and your brain grows when you are just watching then you are killing yourself then it doesn't give you any challenge then you need to stimulate your brain to walk around it like you know different experiences you have to get friends and have to and have to eat have to digital experience is also useful for you you can apply that experience in different domain of life I completely agree with what you're saying Now one interesting point here is what you observe in your patients or society is young very addicts and we can't blame on the smartphone behind social media giants so called they are using psychologists at the back end not just tech engineers who design and algorithm to make more addictive which means dopamine release which you understand and other chemicals release like night I have read the blue light which emit it is because our brain is the melatonin release have got everything now I have to do research to me research to is absolutely right actually so what happens is sleep disorders and sleep is important as well as active ٹائم پہ تو اگر ایک کسی انسان کو نیند ہی اچھی نہیں آئے گی تو اس کی تو پوری لائف ہی بگڑ گئی اس کی تو پوری برین ہی بگڑ دی اور وہ سٹرکچر کو کیا ہوتا ہے مطلب اس سٹرکچر میں کیا چینجز آتے ہیں برین کے سٹرکچر میں جب نیند پرابر نہیں ہوتی ہے بکوز یہ ایک بہت ہی کومن پرابلم ہے میرے جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں اس میں یہ بہت ہی کومن پرابلم ہے نیند نہیں آتی ہے رات کو رات کو دو بج جاتے ہیں تین بج جاتے ہیں چار بج جاتے ہیں نیند ہی نہیں آتی ہے یا نیند آتی بھی ہے تو اتنی گہری نہیں آتی ہے رات کو سپنے آتے رہتے ہیں یعنی کہ برین آکٹیو ہے اب یہ بھی ڈیپ سلیپ نہیں ہے ڈیپ سینس آف ریلیکسیشن نہیں ہے رات کو بھی وہ ڈیزائرز اور فیئرز ہمارے منیفیسٹ ہو رہے ہیں الگ الگ طریقے سے ہماری ڈریم سٹیٹ میں اب اس کی وجہ سے برین کے سٹرکچر میں کیا چینجز ہوں گے اور اس کی وجہ سے کیا کامپلیکیشنز فیوچر میں ہو سکتی ہے دیکھئے جیسے سلیپ سے آپ نے بات کیا ہماری سلیپ کی عام طور پہ we are awake state ڈریم state and deep sleep state ٹھیک ہے deep sleep is the main state جہاں پہ آپ کا برین ری سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیپ سلیپ اگر آپ کے missing ہے تو it is very difficult to continue to carry on the good work آپ دہرے دہرے جو ہے ڈیکے ہوتے ہی چلے جاتے ہو آپ کی جو انہیڈی لیول ہے جو آپ کا انتھوزیازم ہے وہ سب کم ہو جاتا ہے ڈیپ سلیپ سے اوپر سٹیٹ آتی ہے میڈیٹیشن والی سٹیٹ اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں یا اگر آپ نے اس سٹیٹ کو کبھی فیل کیا ہے then you will realize کہ جتنا ڈیپ سلیپ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے ہماری اگر آپ دیکھیں گے جو نون ریم سلیپ ہوتی ہے قریبا نائنٹی منٹس میں ہماری جو ہے ڈریم اور نون ریم سب ہو جاتی ہے ڈیپ سلیپ اس کے بعد بیس تیس منٹ کی چار یا پان سائیکل ہم نکالتے ہیں ایک بار سونے میں تو ڈیپ سلیپ کتنی ہے ہر لیے گھنٹے کی ڈیڈ گھنٹے کی لیکن وہ ایک ڈیڈ گھنٹے کی سلیپ سب سے جیدہ جروری ہے اگر وہ سلیپ ہماری مسنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نیندی نہیں آئی رات میں ٹھیک ہے نا ایف سمبڈی ویکس یو اپ وین یو آر ہیونگ ڈیپ سلیپ اور اس وقت اگر آپ اٹھ جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آر آز تو پوری رات خراب ہوگی بھرے نیندی نہیں آئیے میں اور پھر اس کے بعد دن بھی خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد دن بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اٹینشن ہماری ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو جو آپ کا سمارٹ فون یا ڈیجیٹل میڈیا ہم اس کو اکٹھا یوز کر رہے ہیں شب کو ویب ورڈ ویب ورڈ تو اس ویب سے کیونکہ ہم سٹرکلی منا کرتے ہیں بچوں کو کہ سکرین ٹائم مینیمم اور سونے سے ایک گھنٹہ پہلے تو سکرین دیکھنا ہی نہیں آپ کو ایک تو بلیو لائٹ کا آپ کا فندہ بلکل صحیح ہے جو بلیو لائٹ ہمارے گیجٹ سے امیٹ ہوتی ہے not only دریکٹلی فون ایکچولی سٹنگ اور میٹیبل اور جس دوئنگ بیپنگ یو فور نوٹیفکیشن ایون جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے سامنے ٹیبل کے اوپر آپ نے اپنا لیپ ٹوپ رکھے چھوڑا ہوا ہے اور لیپ ٹوپ ہم نے ایسے شٹ کر دیا اس نوٹ کمپلیٹلی یو شٹ ڈاون تو اس میں سے بھی بلیو لائٹ تو اس سے بھی آپ کا جو ہے بڑی کا ملوٹنین سیکریٹ ہوتا ہے آپ اچھے سے نیند میں چلے جاتے ہو you enjoy that state لیکن جیسے ہی آپ کا ملوٹنین سیکریٹ ہونے لگتا ہے کوئی برائٹ لائٹ جلا دے بڑیا والی تو آپ کی نیند ایک دم ہوتا ہے کہ ہاں بھی نیند آنے والی میرے کو اور پھر نیند کھول جاتی ہے اور ملوٹنین گرتا ہے نمستی میرے بس کی نہیں ہے ملعب برین کو یہ لگتا ہے کہ دن ہو گیا ہے برین کو یہ لگتا ہے دن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ملوٹنین جو ہے راستہ بزر لیتا ہے آپ نا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو نیند آ جائے تھوڑی دیر کے بعد depending upon ملوٹنین آپ کا کنڈیشننگ کیسی ہو رکھی ہے تو ملوٹنین is extremely important اور یہ جو لائٹ کام کرتی ہے یہ ملوٹنین کو ڈسٹرب کر دیتی ہے اس کی ریدم کو خراب کر دیتی ہے اور ملوٹنین بھی پوری رات سکریٹ نہیں ہوتا ہے اس کی ریدمی کو ہوتا ہے ٹائم ہوتے ہیں اس کے تو یہ جیسے ہی ملوٹنین کا ملوٹنین کا ملوٹنین ہے پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کی بڑیہ فیز چل رہی ہے اس تیم آپ کی یہ بلیپ آ رہی ہے بار بار یا سکرین پہ آیا آپ کو لگا چلی ایک بار نوٹیفیکشن دیکھ لیتا ہوں میں تو آپ نے اپنا سلیپ کا تو بینٹ پورا پیٹن دیسٹرپ کر دیا پورا پیٹن دیسٹرپ ہو جاتا ہے اور وہ ہو رہا ہے آج کی ڈیٹ پہ بہت کامن ہے اسیزہ ہیبیٹ کہ آپ جیسے فون بلکل بغل میں رکھ کے سوتے ہیں جیسی نوٹیفیکشن آپ نے دیکھ لیا تو ایٹیز ویٹیز ویری ڈیفیکل ایک چلی تو انڈیوز دیپ سلیپ آپ دیپ سلیپ سے پہلے گی سٹیج میں ہی گھومتے رہتے دیپ سلیپ کا نمبر ہی نہیں آتا ہے تو کہاں سے آپ کا برین ریسٹ ہوگا فوکس نہیں کر پاتے ہیں ہماری لرنیگ کپیبلیٹی کم ہو جاتی ہے جو پورے دن میں نے لرن کیا ہے اگر میں نے پورے دن محنت سے پڑھائی کی ہے اور وہ نیند نیا آنے کے کاران می برین کنوٹ سٹور that knowledge that I had acquired actually in the last day جو پورے دن کوئی انسان پوری محنت کرتا ہے چاہے پھر فیزیکل ایفرٹ ہو چاہے منٹل ایفرٹ ہو جیسے سوڈنٹس نوملی کیا کرتے ہیں بہت پڑھائی کرتے ہیں یا کچھ بھی کوئی بھی ایفرٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ایکچول میں جو ریزلٹ آنا تھا وہ آنا تھا نین میں گہری نین میں اور اگر انہوں نے پوری رات یا یہ انہوں نے پوری رات ایفرٹ کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں نیند کے اوپر بڑا سٹریس ہوتے ہیں ان لوگوں کا بھی نیند کے اوپر اور دائیٹ کے اوپر اگر نیند پور نہیں آتی ہے تو دیکھیں انہوں نے پریکٹیس وہ فوکس نہیں کر سکتے ہیں باڈی اتنا آپ کو آؤٹپٹ نہیں دے گی جتنا آپ اسے چاہتے ہو تو سلیپ اسیمپورٹنٹ تو سلیپ کے وقت تو آپ کے جو گیجٹ ہیں فون وون ہیں بیڈروم میں نہیں ہونے چاہیے ہیں تو ان کو کم سے کم آپ silent موڈ پر الٹا کر رکھو right as a doctor میری مجبوری ہے میں آپ کو advise کر رہا ہوں but I'm not doing the same thing honestly I cannot afford this but آپ at least اپنے پیشنٹ کی بھلائی کے لئے کام کر رہے ہیں آپ اپنے کسی پیجر کے لئے نہیں کر رہے ہیں آپ سرویس کر رہے ہیں so that is a big difference but اگر ایک سروڈنٹ کی بارت کری جائے تو وہ اپنا ایک سیلف سینٹرک پلیزر کو اکیومیلیٹ کرنے کے لئے اپنے فون میں اندلج ہو رہا ہے that is basically an indulgence and وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں جیسے میں نے کئی چگہ پہ پڑھا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ cortisol release ہماری برین کے اندر and adrenaline rush آتا ہے بار بار دونوں stress responses cortisole اور adrenaline usually 3 lap گاڑی میں چلا رہے ہیں آپ نے 100 speed 120 کر دیا اپنے adrenaline rush excitement hormone it's a kind of positive hormone لیکن obviously بہت زیادہ ہے تو it can also cause stress to you جو cortisol that is a stress response to our body اب مالی جی رات کو 11 بجے آپ اپنا social میڈیا یا web پہ کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے friend نے جو ہے اس کا میسیج دکھا کو مرشیڈیز میں بیٹھا ہو مرشیڈیز خرید لی اس نے تو آپ کو ٹنشن ہوگی کہ اس مرشیڈیز سیسٹم میں کیا کرے گا کارٹیسول is a stress hormon بسکلی we have very good defense mechanism in our body اب کوئی بھی میرے دماغ میں چیز ہے کوئی خطرہ آتا ہے یا کسی کوئی insecurity پیدا ہوتی ہے دن آئی سٹارٹ پلاننگ 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 سونے پہلے سٹریس ریسپونس 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 میں چلا جاتا ہے اور وہ پلان بنانے لگ جاتا ہے اب میں اس سیچویشن سے کیسے بہار آؤں تو اگر کوئی مان لیتے ہیں کسی کو بہار آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں نظر آرہا پوری رات کے لیے یا کئی راتوں کے لیے تو یہ سکتے ہیں اس کی نین ڈسٹرب ہو گئی کئی راتوں کے لیے اور جب رات خراب ہو گئی تو دن بھی خراب ہو گیا اور دیکھا جائے کئی دن خراب ہو گئے 20 30 دن یا 50 دن تو اسی سٹیج کو آگے بڑھا کر کیا کہ سکتے ہیں سائکو سمیٹک سمیٹمز آ جاتے ہیں آپ کی جو برین نے ایک سمشہ کی ہے سمشہ ہے نہیں مطلب I say مطلب I don't see things in black and white I mean black and white both are there and most of things are grey anyway it's basically more about interpretation how you perceive it کہ اگر اپنی ex girlfriend کو کسی اور کے ساتھ میں دیکھ لیا تو اس کو کیسے آپ پرسیب رہے ہو یہ کہہ رہے کہ سکتا ہوں because this relationship was toxic for me یہ ایک interpretation دوسری ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہمیں اس کے ساتھ میں خوش نہیں تھا لیکن وہ کسی اور کے پاس کیسے جا سکتی ہے مجھے چھوڑ کر کے تو میری ego hurt ہو گئی it is caught in the web basically you know this web you ریٹ کیا ہے and then you get caught in it ہم خود ہی اس پہ پس گئے جیسے مکڑی کئی ور پس جاتی ہے خود اپنے بنائیوئے جان میں بلکل بے شک وہ آپ کا کوئی affair ہے یا whatever I mean کوئی hobbies رکھی ہے تو I mean you just drag into that if you don't control it the برین distrub ہو گیا you try to cope with it آپ کی body بھی internally بھی جیسے cortisol release کرتی ہے stress کو کرنے کے لیے ایک level تک ہم manage کر لیتے ہیں we all have different stages when we feel کہ میرا موڈ اچھا نہیں ہے I feeling very low I don't want to talk to so many people to ab dhere you get around it کہ چلو ٹھیک ہوں میں آج سے بالکل ٹھیک ہو first class لیکن اگر وہ stage نکل جائے آپ کی if your body is not able to overcome that critical level جو آپ decide آپ ہے یا اس سے اوپر آپ نہیں جا پا رہے ہو تو body کے symptom آنے شیر ہو جاتے ہیں insomnia is one of them headache بہت common problem chronic daily headache ہوتے ہیں جو ہم کافی patients دیکھتے ہیں اور بہت سار باڈی میں ایک ہو رہا ہے کٹنے میں درد ہے انکل میں بھی ہے تو ہم بولتے سوماٹیزیشن of the pain کہ کچھ نہ کچھ آپ کو نکل آئے گا پھر you start internalizing your symptoms you don't see any positive in your life آپ کو negative دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے تو فرینڈ بھی اچھے نہیں ہے باڈی میں درد رہتا ہے میری پڑھائی میں بھی اچھا نہیں ہو سپورٹس میں بھی میرے سے اچھا ہے تو پھر وہ پرسیپشن سے شروع ہوا گیم ہلکا سا باڈی پہ سیمٹم آئے اب آپ دری دری دی پری تراغ جا رہے ہو تو then you go towards psychiatrist psychologist اور ultimately psychiatrist psychologist پہ دوا تو دوا is a last resort اور دوا بھی کوئی رامبان نہیں ہے دوا دی اور آپ اٹھے کھڑے ہوگئے دوا کے ساتھ جب تک آپ خود محنت نہیں کروگے اپنی thought process کو ٹھیک نہیں کروگے exactly that is the main reset تو وہیں سے کرنا ہے تو that is a cause basically thought process کو ھیک کرنا ہی کھا یہ loop نہیں من رہا ایک طریقے سے کہ جتنا کوئی انسان غلط طریقے سے سوچے گا more cortisol more cortisol اور جتنا cortisol آیا یعنی باڈی کے لیول پہ کیمکل ریاکشن ہونے شروع ہو گئے ہیں اب ایسا تو ہے نہیں صرف cortisol release ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں اور بہت سارے گیس بننا پیٹ خراب ہو گیا اب جب پیٹ خراب ہوا تو آیرو ویدہ میں پیٹ ہی ساری بیماریوں پیٹ ہے اس کے بعد سب کچھ انٹر کنیکٹی ہے پوری کی پوری کی پوری تو باڈی کے لیول پہ جتنی بیماریاں آئیں گی پھر آدمی ان بیماریوں کے بارے میں سوچے گا جتنا اس کے بارے میں سوچے گا اور زیادہ نیگیٹیو ہوتا چلا جارہ رہا ہے تو کیا ایک سائیکل نہیں بنتی چلی جا رہی ہیں انیشلی جڑ کو خراب کر لیا اس کے بعد پیڈوں کی پہلے سٹیپ میں ہم کو سیمٹمز کی اوپر کام کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو انڈرلائن کاؤز ہے that could be ڈائیٹ that could be sleep that could be exercise that could be thought process or a combination of all of this جب تک ہم اس کو fundamentals کو اپنے ٹھیک نہیں کریں گے تب تک اوپر اوپر لیول پہ چیز وہیں سے آتی جو thought process کی ہم بات کرتے ہیں بھئی اگر جو آپ جو گیان دیتے ہو وہ بات سمجھ میں آجائے تو ٹینشن نہیں آپ کو ہمارے پاس آنے گئے نہیں وہ گئے 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 ہٹاؤ نا کون کی پول رہا ہے میرے کو سننے کی position میں ہی ہو گا and so what i want to understand is is ki a term which is popular in the world that is neural plasticity what is it basically our brain کے اندار اگر آپ میں بار بار فلوسفی کو touch کر رہا تار ہیں آپ کے دماغ کے اندر اور وہ تار ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں ان کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر نیورون ہر سے بات کر رہا ہے لیکن there are neural networks spinothalmic track and I'm sure I'm sure ایک neuron دوسرے سے ہر level پہ بات کرتا ہوگا جو ہمیں بھی نہیں پتا ہے چاہ وہ بہت ہی مائکرو level پہ ہو اور ایسا ہمارے پاس کوئی ڈیوائیس ہی دیکھنے کے لئے کہ وہ کس level پہ ہو رہا ہے بات اس کو synapses کہتے ہیں if بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سے آپ کی یاترہ شروع ہوتی ہے نیروز کی نمبرز بڑھتے ہیں پھر دیرے دیرے ان کے کنیکشنز بنتے ہیں اور کنیکشنز ہمارے آج ایون بنتے رہتے ہیں شروع میں نمبر آف نیروز بھی بڑھتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ پلاسٹیسٹی بہت زیادہ ہے اور جس ایرے میں ہم جتنا زیادہ کام کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ کنیکشن بنتے ہیں نیروز سرکیٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور دوسرا دیکھئے شروع کے دو سال میں ہمارا برین میکسیمم بڑھتا ہے اس کے بعد سات آٹھ سال کے عمر تک بھی ہیڈ سرکمفرنس بڑھتی رہتی ہے جو ہیڈ سائز بڑھتا ہے لیکن سات آٹ سال کے بات باری مینیمم اور بارہ سال کے بات یہ سٹرکچر ہمارا باکس ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بات ہم سیکھنا بند کر دیتے ہیں یا نیو نیو ٹھنگ وہ کیسے ہوتا ہے جتنا آپ اپنے دماغ کے پرٹیکلر ایریا کو چیلنج کروگے پوش کروگے you work behind it then you will get more and more knowledge تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ چیلنجز ہمارے لئے برے نہیں ہیں جیسے آج کل بہت سارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کو چیلنجز نہ فیس کرنے پڑے اس کو بلکک پروٹیک کر کے رکھا جائے یا پھر جو ینگ سٹرز بھی ہیں ان کو پرسنل ہی چیلنجز اچھے نہیں لگتے ہیں جیسے ایک typical question جو میرے سیشن میں almost ہر سیشن میں کوئی پوچھتا ہے وہ یہ ہے سر میری جو لائف ہے وہ بہت ہی چیلنجز ہے تو کیا یہ چیلنجز لائف اس کے لئے بری ہے یا اس کے لئے اچھی ہے لانگ لائف رنگ لیکن وہ چیلنجز آپ کی سکل سے بہت زیادہ ایکسیڈ کر جائیں تو پھر آپ ٹوٹ جاتے ہو تو چیلنجز جیسے وہ even فلو والی بک میں بھی main concept یہ ہی ہے کہ there has to be some challenge some skill and you have to work hard to go up to there جیسے جیسے پہ جب ہم کوئی نئی skill acquire کر رہے ہیں جیسے یہ نیورل plasticity کی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جیسے بچپن میں کسی بچے کی بات کری جائے تو وہ دو تین لائنگویجز بڑی آسانی سے سیکھ جاتا ہے مطلب effortlessly سیکھ جاتا ہے اور یہ کسی بڑے کو آپ کسی چیز کو کیسے پرارٹیز کرتے ہو it all depends upon that because i have seen people even at age of sixties particularly جب آپ 2000 میں internet or computer آنا شروع ہوا تھا اس وقت i had seen many enthusiastic old people they were very keen to learn computers and they had learned very nicely to ایسا نہیں کہ biologically you are shut off جیسے کچھ لوگ بول دیتے ہیں کہ پچیس سے کم میں تو برین ہماری بہت plastic ہوتی ہے تو اس میں سیکھ سکتے اب ہماری سیکھنے کے عمر نکل گئی ہے یہ tipical dialogue جو میں بہت لوگوں سے سنا ہے سپیشلی جب میں کوئی تھوڑا middle age والے جو group کے sessions کرتا ہو 30 40 years تو وہاں پہ ایکس کیوز بہت آتا ہے ارے ہم کھا آتا ہے motivation it's all motivation the reason is priority and motivation and a desire to do something rather than ki کوئی biological reason ہو absolutely this is your domain rather than mine a bhaji Biden of 78 میں president بنا ہے امریکا تو age is not a constraint اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے لئے it's all perception سیکھنے کی کوئی age نہیں کوئی کسی بھی age میں سیکھ سکتا ہے میں چالی سال کے age میں آپ سے کچھ سیکھ رہا ہوں and i think that's the fun part of life because ابھی کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہم سیکھتے ہیں اتنا ہی ہم grow کرتے ہیں جتنا ہم grow کرتے ہیں اتنی بڑی life ہے جیسے سٹارٹنگ میں سویرو کیا تھا وہ ٹھوٹا سا ڈائی گریس ہو گئے جو experiences ہیں آپ کے جتنا experience آپ لیتے ہو اتنی بڑی life ہے جس چیز میں آپ نہیں گوسرے آپ cut off کرتے جا رہے تو آپ کی life is very limited سمتتی چلی جاتی جتنا grow کرو pain کو بھی enjoy کرو pleasure کو بھی enjoy کرو یہ کس نے بولا ہے pain کو enjoy نہیں کرنا پہن پہن کی ایکسپیرینسیز ہیں وہ بھو بھی برا نہیں ہے وہ کسی ریزن کی وجہ سے ہماری body آرہا ہے یا جو چیلنجز ہماری لائف میں آرہے ہیں اس کی وجہ سے جو برا نہیں ہے اگر اس کو construcٹیبلی یوز کر پہنے تو اگر اس کو یوز کھا 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 اگر اپنے آپ کو track کر سکتے ہو میں میرے میں سوسیل میڈیا پہ میں گھنٹا کام کیا آپ صرف tracking mode میں آجا ہلک 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 سا آویر رہو کہ آپ کر کیا رہے ہو اور ایک اس کو scientific language میں ڈیٹا collection بول دو آپ کئی بار آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہو نا میرے سٹوڈیو میں پچھلے ایک مہینے میں اس طرح کے اتنے اتنے لوگ آئے ہیں آپ نے کچھ نہیں کر نا ان کو آپ نے صرف ڈیٹا کلیکٹ 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 کے موں پہ بولتا ہے یہ غلط کام ہو رہا ہے اگر آپ صرف آویر ہو کہ ایک بار دیکھ ہم نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا ہے لیکن آپ جب ڈیٹا ریزلٹس آلویز فنٹیسٹک بے شک آپ کسی اگزیم میں اگزیم بٹھا دیجئے کوئی یونیورسٹی کا اگزیم ہے ہم دونوں اگزیم لڈھائیں اور اگزیم وہاں بیٹھا ہوئے میں وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ کام کیسے گھنٹے کیا کیا یوز کیا ایک آتا اس میں کانسولیڈیٹی فگر آج پورے دن میں چھے گھنٹے یوز ہوا ہے اب چھے گھنٹے میں سے میں دو گھنٹے یہاں لگائے دو گھنٹے یہاں یہاں آدھا گھنٹا یہاں یہ بھار سے کسی کو بھولنے کی ضرورت نہیں نہ آپ کو نہ میرے کو خود کو اندر سے ریالیزیشن آنے لگ جائے گا اس انتیلیجنس سکو لگے گا کہ نہیں میں کچھ غلط کر رہا ہوں لیٹ می چینج کریں تھوڑا سا انیلائز کریں ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا observe کریں تو ہماری نینٹی پرسن پرولم تو سٹ ہو جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سمارٹ فون میں دکھ رہا ہے ایک ہے کہ پہلے کے ٹائم میں ہوتا تھا میں تو کرتا تھا کہ ڈیلی بیسیس پہ ایک دائری دائیلی بیسیس پہ ایتنا ہی لکھ دیں کہ میں آج پورے دن میں کیا کیا اور اب مجھے کیا کیا کرنا ہے اگلے دن اور اگلی ویک میں اگلے مہینے میں یا اگلے سال میں یا پانچ سال میں اگر ایک آدمی کو اتنی اویرنس ہو جائے تو اٹوماتکلی جو مائنڈ ہے اور اس کی جو ساری انرجیز ہیں اس ڈیریکشن میں جانے لگ دیکھو ایک بار تو اگر آپ اس آئیڈیا کو بائی کرتے ہو کہ آپ کو آئیرنس رکھنی چاہیے اگر آپ اس بات سے کنونس ہو گئے تو اس کے طریقے بہت سارے ہیں سمارٹ فون دیکھنا تو دیکھنا دوسرا پہلو ہو گیا لیکن کتنی بار آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا کہ اچھا کیا چل رہا بھی ٹھیک ہے کوئی دکھت تو نہیں ملکہ میں گلت تو نہیں جا رہا ہوں اگر آپ ریمائنڈ اپنے آپ کو کرانے والے موڈ میں آ جائیں بے شک آپ دو گھنٹے میں ایک بار یاد آئے یا سمارٹ فون کو دو گھنٹے ہو جائے گا وہ lock دے گی مطلب there are so many things اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لئے بڑ ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ پوائنٹ ہے جیسے ابھی یہ جو پورا جو ایڈکشن ہے سمارٹ فون کا ایڈکشن ہے اس کے پیچھے جو chemical جس کو یہ لوگ use کر رہے ہیں جو بھی سوشل میڈیا پلاتفارم ہے ایڈک بنانے کے لئے that is ڈوپامین which is connected to reward کہ ان کو ایک طرح کا reward یہ سارا like heart ہے اور یہ emojis ہے یہ سب جو smileys جو ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک reward ملتا ہے ایک sense of reward ہوتا ہے ایک میڈل نہیں ہے ایک پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے اس کا کوئی کی use نہیں ہے بات ایک reward ملتا ہے that is addictive basically تو اب اگر اس attention کو یہاں سے free کرنا ہے تو لوگوں کو ایک اس کا الگ aspect سمجھ پڑے گا لپامین سے ہٹ کر کے سیرoton پہ آنا پڑے گا جس کنیکشن ہے awareness سے کیونکہ جب ہم aware ہوتے ہیں جس کو mindfulness بھی بولتے ہیں the more we become mindful جیسے دن میں on an average 2-3 گھنٹے I am in a mindful state very good when I am just aware of my breath and the surroundings and جو بھی sensations ہو رہی ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے where I am just sitting without any phone without anything and just observing whatever is going on at the level of body at the level of mind thought کے level پہ feelings کے level پہ emotions کے level پہ without judging that's amazing that's very good so صرف دیکھتا رہتا ہوں اور بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی state آتی ہے جب thoughts بھی dissolve ہو جاتے ہیں جب کوئی thought نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتے پھر وہ بھی چلے جاتے اس میں ایک الگ chemical release ہوتا ہے please correct me if i'm wrong وہ dopamine نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی reward نہیں کوئی external reward نہیں کسی نے لاک کیا کچھ کیا بیسی کلی وہا پر ہماری برین کے اندر serotonin release ہو رہا ہے which is like I'm satisfied with what is not what should be تو یہ الگ chemical ہے اگر اس کو لوگ سمجھ جائیں کہ لوگ یہ سمجھیں پہلے تو ایسی بھی کوئی state ہوتی ہے کہ ایسا بھی chemical ہوتا ہے جو بینہ کچھ کرے ہم کو مل جاتا ہے when we are in a sense of gratitude جب ہمارے دل سے thankfulness نکل رہی ہوتی ہے universe کے لئے بھگوان کے لئے serotonin is like it's a constant thing serotonin ایسی کام کرتا ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا جو athletes ہوتے ہیں رن ڈرن ڈرن ہوتا ہے وہ endorphins ریلیز کرتے ہیں جب پڑا athlete کر لیتے جب اپنے ایک marathon complete کر لیکن جو amount of endorphins ریلیز ہوتا ہے وہ that keeps you میڈیٹیشن آپ کر رہے ہو بہت بڑی آئے آپ اگر یہ میڈیٹیشن کر سکتے ہو مائنڈ فولنیس سٹیٹ میں رہ سکتے ہو فیزیکل ایکسرسائز کر رہے اس کے بعد آپ جتنا مرضی یوز کر لو کچھ بھی ریلیز ہوتا ہے اور اس کو experience کر لیں اور اس میں زیادہ مزا آنے لگ جائے جتنا کہ اس کو dopamine میں آرہا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی پہ external validation کی external reward because ابھی ہو کیا رہا ہے نا کہ میں I'm not looking into myself I don't know who I am تو کیا ہم اس ہمارے جیسے بندے نام کے لئے بلائے ہوئے باکھی تو bottom line تو آپ کام کری رہے ہو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پر it's a pleasure actually to have interacted with you same here sir I have learned a lot a lot I'm not sure that the the way you come across it's amazing very good I جو اس پہ ویڈیو پہ دیکھا تھا اس سے زیادہ میرے کو زیادہ مجھا ہے میرے thank you so much sir thank you very much 10 to 15 minutes before sleep and 10 to 15 minutes as soon as you get up are the most most important time to reprogram rewire and do anything what you wish and desire to do in your life